موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سورہ یوسف کے زمن میں ہم قصص الانبیاء بھی کر رہے ہیں ساتھ سورہ یوسف کی تفسیر بھی ہو رہی ہے اس مقام تک پہنچے تھے کہ اللہ عز و جل کا ارشاد پاک کہ یوسف علیہ السلام سے عزیز مصر نے کہا اب اس کی جو تفصیل ہے وہ میں آپ سے پہلے کل درس میں ذکر کر چکا ہوں کہ تم اپنے گناہ کی معافی مانگو یعنی زلیخہ سے عورت سے کہا عزیز مصر کی کس نے کہا ایک قول یہ ہے کہ عزیز مصر نے کہا اور ایک قول یہ ہے کہ اس کے چچا زاد نے کہا کیونکہ یقیناً قصوروار تم ہی ہو اب اس سے جو پچھلی آیت ہے اس کے اندر ایک جو لفظ آتا ہے اس کو آج ذرہ دیکھ لیتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کی قمیس کو دیکھا گیا تو دیکھا گیا ہے اس کو اس حال میں پایا گیا کہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی قمیس پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی تو کہا انہو من قید کنہ انہا قیدہ کن عظیم تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی چالوں میں سے ایک چال ہے یقیناً تم عورتوں کے فریب بہت بڑے ہوتے ہیں اب یہ کس نے کہا اب اس میں بھی وہی بات ہے کہ یا تو پوٹیفر نے کہا جو اس کا شوہر تھا جسے عزیز مصر کا ٹائٹل ہے جس کا یا پھر اس کے عمزاد نے کہا مخاطب اس میں جو ہے وہ ذلق آئی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں یہ جو الفاظ آئے ہیں مکر کے تو عورتوں کے مکر کے عظیم ہونے کے بارے میں پھر علماء کیا بیان کرتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے دیکھیں جی عزیز مصر یا اس کی عورت کہ عمزاد نے کہا ایک قول یہ ہے کہ تم عورتوں کی سازش بہت عظیم ہوتی ہے تو اس پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے تو قرآن میں فرمایا ہے کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے سورت النساء میں یہ آیت موجود ہے جو سورت ہی عورتوں سے متعلق ہے زیادہ تر تو پس جب انسان فی نفسی ہی ضعیف ہے کمزور ہے تو انسان کی ایک سنف یعنی عورت کا دو سنفیں ہیں نا انسان میں بھی سنف نازک عورت ہے اور پھر مرد ہے تو ایک سنف یعنی عورت کا مقر اور ان کی سازش پھر عظیم کیسے ہو سکتی ہے کہ جبکہ خلقت ہی ضعیف ہے بات سمجھ رہا ہے آپ جبکہ خلقت ضعیف ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ دُعِیفَا جب انسان کمزور ہے اور انسان سے مراد عورت اور مرد دونوں شامل ہیں تو فی نفسی ہی ضعیف ہونے پر پھر اسی میں سے ایک سنف کے بارے میں مقر کو عظیم کیوں کہا گیا اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ انسان کی خلقت تخلیخ فرشتوں جنات آسمانوں سیاروں پہاڑوں ان کی بنسبت ضعیف ہے ضعیف ہے کمزور ہے اور عورتوں کا مقر اور ان کی سازش مردوں کے مقر اور ان کی سازش کے مقابلے میں عظیم ہوتی ہے اس کی تائید ایک حدیث شریف میں بھی آتی ہے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر یا عید الاضحہ یعنی بقرہ عید اس میں عید الفطر یا عید الاضحہ کی نماز پڑھانے کے لیے عیدگاہ میں تشریف لے گئے جب آپ عورتوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا اے خواتین تم صدقہ کیا کرو کیونکہ مجھے یہ دکھایا گیا ہے کہ اہل دوزخ میں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہے عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کس وجہ سے آپ نے فرمایا تم لان تان بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو اور عورتیں جو ناقص العقل اور ناقص الدین ہیں ان میں سے میں نے کوئی ایسی نہیں دیکھی جو تم سے زیادہ کسی ہوشیار اور دانا مرد کی عقل کو زائل کرنے والی ہو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دین میں کیا کمی ہے اور ہماری عقل میں کیا کمی ہے آپ نے فرمایا کیا یہ بات نہیں کہ عورت کی شہادت مرد کی شہادت کی عادی ہوتی ہے انہوں نے کہا کیوں نہیں آپ نے فرمایا یہ عورتوں کی عقل کی کمی ہے آپ نے فرمایا کہ یہ بات نہیں کہ جب عورتوں کو حیز آتا ہے تو وہ نماز پڑھتی ہیں نہ روزہ رکھتی ہیں انہوں نے کہا کیوں نہیں آپ نے فرمایا یہ ان کے دین کی کمی ہے یہ بخاری اور مسلم کی متفق انعالیہ روایت ہے سنن ابی دعود میں بھی آتی ہے سنن نسائی میں بھی آتی ہے سنن کبرہ میں بھی آتی ہے سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے مسند امام احمد میں بھی آتی ہے کئی کتب حدیث میں اب جب یہ روایت گزرتی ہے تو خواتین اس پر سے سوال یہ کرتی ہیں کہ بھئی ہمارے ہاں تو آپ دیکھیں عورتیں سائنٹس بھی ہوتی ہیں میتیمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں کیمسٹ بھی ہوتی ہیں بعض ملکوں کی تو پرائیم منسٹر بھی بن جاتی ہیں اور کہیں پہ پریزیڈنٹ الیکٹ کے طور پر بھی لڑتی ہیں تو پھر ہم ناقص الاقل کیسے ہو گئے ہمیں تو اپرچونٹی نہیں دی گئی اس کو آپ یوں سمجھیں کہ عورتوں کی عقل کی کمی کو آپ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالی نے جو دو سنفیں بنائی ہیں ایک مرد ہے ایک عورت ہے ہر ایک کو کچھ چیزوں میں ایک دوسرے پر امتیاز دیا ہے بعض معاملات میں ایک کو سٹرونگ رکھا ہے بعض معاملات میں دوسرے کو سٹرونگ رکھا ہے جب ایک دوسرے کے معاملے میں انٹرفیر کرتا ہے تو بہت ساری کمیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کچھ چیزیں ممکن ہی نہیں ہیں ایک سنف کی دوسری سنف میں اور کچھ چیزیں ممکن ہیں اور پھر چونکہ ہر ایک کی کالٹیز جدہ ہیں لیکن چونکہ دونوں کی کالٹیز جدہ ہیں اس لئے ان کی ایک دوسرے سے تلنا نہیں ہو سکتی ایک دوسرے سے کمپیرزن نہیں ہو سکتا وہ دیفرنٹ چیزیں دیگر دیگر تو اسی لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں مردوں کی بارے میں ان کی شہوت ان کے اندر ان چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ بھئی مرد میں یہ کمیاں ہیں کہ وہ فوراں جو ہے کیا ہوتا ہے دل پھیک ہوتا ہے فوراں جو ہے وہ پھسل جاتا ہے اس میں ایگو ہوتا ہے اس میں غصہ ہوتا ہے اس میں اور بہت سارے اناثر ہوتے ہیں ان کی تصحیح کے لئے مردوں پر کام کیا تو عورتوں پہ ان کے معاملات کے بارے میں بھی کام کیا کہ تم میں بھی یہ باطنی پرابلمز ہیں ان پر تم دہان بند اور ان کو آور کم کرنے کی کوشش کر اچھا دین کی کمی کو جو بیان فرمایا نا یہاں پر اس سے مراد یہ نہیں تھی کہ ماذا اللہ تم گناہگار ہو رہی ہو بھئی اس پہ تو کنٹرول کوئی نہیں ہے نا حیث پر اور نفاظ پر تو کنٹرول کوئی نہیں ہے دین کی کمی سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ ایام ہیں جس میں نہ تم روزہ رکھ سکتی ہو نہ تم نماز پڑھ سکتی ہو چلو روزے کی تو بعد میں قضا کرے گی نا جب حیث سے باہر آئے گی یا نفاظ سے باہر آئے گی نماز کی تو اس پر قضا بھی نہیں ہے جو حیث کے دوران نوازیں اس کی فوتویں اس پر قضا نہیں ہیں تو بہرحال یہ کمی ہو گئی نا ایک طریقے سے کہ ان ایام میں اس کی کمی ہو گئی ان چیزوں کی تو اب اس لیے فرمایا کہ دیکھو صدقہ زیادہ کیا کرو صدقہ زیادہ کرنے سے کیا ہوتا ہے ایک طرف تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کار خیر کی طرف رغبت ہوتی ہے اس کے کہا تم صدقہ کیا کرو دوسرا صدقہ کرنے والے میں غرور و تکبر جو ہے نا وہ ختم ہوتا ہے کیونکہ انسان اگر صحیح معنوں میں صدقہ کرے تو اس کا ایک بائی پروڈکٹ اس کے نفس پر یہ آتا ہے کہ غرور و تکبر ختم ہوتا ہے ہاں انسان اگر شو آف میں صدقے کرے تو پھر تو اور بات ہے لیکن عام طور پر جو صدقے کی روح ہے اس سے شو آف میں کمی ہوتی ہے دھیان بٹ جاتا ہے انسان کا لانتان کرنے کے وجہ انسان ہنبل ہو جاتا ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لانتان بہت زیادہ کرتی ہو اب آپ دیکھیں نا ہمارے معاشرے میں یہ چیزوں کو اگر آپ غور کریں تو بہت زیادہ گھریلو جھگڑے فسادات میں لانتان پر بہت جلدی بات آ جاتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم عطا فرمائی کہ ادھر کے بجائے دوسری طرف کانسنٹریٹ کرو چھوٹی چھوٹی باتوں پر کان دھرکے اس کے لیے پریشان ہونا اور ایسی چیزوں کے لیے پریشان ہونا جو ہوئی بھی نہیں ہے اور اس پر اپنی عقل لڑانا پھر اس کو سوچتے رہنا پھر سوچتے رہنا پھر پریشان ہونا پھر اس کا کسی سے اظہار کرنا اور جسے اظہار کیا جا رہا ہے پھر یہ بھی میک شور کرنا ہے وہ اس کو کنفرم بھی کرے پھر بار بار پوچھنا پھر کہنا کہ ہاں یہی تو میں کہہ رہی تھی یہ سب تانہ بانہ بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے انسان اپنی کانسنٹریشن کو پوزیٹیو ڈائریکشن میں رکھے اور یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنرل سٹیٹمنٹ دی ہے کوئی سپسیفک سٹیٹمنٹ نہیں ہے کسی ایک شخصیت کی طرف جنرل سٹیٹمنٹ اور پھر اس کے فوراں بعد قرآن کریم میں جو اگلی آئے مبارکہ آتی ہے جو آئے نمبر تھرٹی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عورتیں جو شہر میں امیرزادیاں تھی جو زلیخہ کے ملنے والیاں تھی اس سٹیٹس میں تھی انہوں نے پھر آپس میں چیمک گوئیاں کرنی شروع کر دی کیونکہ وہ رومر سپرڈ ہوا یہ ہوتا ہے نا نوکر ایک گھر کے دوسرے گھر کے نوکروں کو بتاتے پھر وہاں سے پھر مالکن تک بات پہنچتی ہے کرتے کرتے جو ہے ایک عرصہ لگا اس کے اندر یہ رومرز جو ہے وہ سرکولیٹ ہونے شروع ہو گئے اور شہر کی عورتیں باتیں کرنے لگیں کیا نسوہ جو ہے وہ عورتوں کو کہتے ہیں کیا باتیں کرنے لگیں مدینہ شہر کو کہتے ہیں اور المدینہ ہے یہاں پہ ال کے اضافے کے ساتھ ہے یعنی کسی خاص شہر کی بات ہو رہی ہے وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ مرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَابِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبَّا اِنَّا لَنَرَوْهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينَ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو اپنی طرف راغب کر رہی ہے اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی یوسف علیہ السلام کی عصمت کی حفاظت فرمائی جب انہوں نے آپس میں باتیں کی تو انہوں نے الزام عزیز مصر کی بیوی پر ہی دھرا کہ وہ راغب کر رہی ہے غلام اس کی محبت میں گرفتار نہیں ہے وہی ہے اس پر فریفتہ ہو رہی ہے اور اس کی محبت اس غلام کی محبت اس کے دل پر چھا چکی ہے اِنَّا لَنَرَا حَا فِي ضَلَالٍ مُبِينَ بے شک ہم اس کو سریح بے رہ روی دیکھ رہے ہیں اس میں گمراہی دیکھ رہے ہیں یعنی گمراہی انسینس کے وہ تو راستے بھٹک گئی ہے وہ صحیح راستے سے نکل گئی ہے اچھا اب دیکھیں اس کے اندر علماء کرام ایک نکتہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ انہیں اس بات پر تو اعتراض نہیں تھا کہ وہ کسی سے نین مٹک کے لڑا رہی ہے عشق لڑا رہی ہے انہیں اس بات پر اعتراض تھا کہ بھئی لڑانا ہی تھا تو کسی اپنے سٹیٹس والے سے لڑاتی غلام سے لڑا رہی ہے انہیں اس بات پر تکلیف تھی کہ غلام سے ان غلاموں کو تو ہم کسی خاتے میں نہیں لاتے ہم خرید کے لاتے ہیں تو ان کے غلام کے ساتھ سمجھ نہیں آتی کیا اتنی گر گئی ہے یہ ان کا آپ تھوڑ پروسس دیکھیں کہ کس قدر گھٹیا تھوڑ پروسس تھا تو اس کے بعد فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرُسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَعًا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا جب زلیقہ نے ان عورتوں کی نکتہ چینی سنی تو اس نے ایک دعوت دی اس میں سب کو بلوایا اب جب دعوت دی تو اپنے سٹیٹس والوں کوئی دعوت دی ہوگی ان کو بلوایا ان کے لئے آرام سے تکیے وگئے سجا کر ایک محفل مناقض کرائی اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھوڑی دی سکین کہتے ہیں چھوڑی کو عربی میں سکینہ وَأَقَلَتِ خُرُجُ عَلَيْهِنَّ اور انتظام یہ کیا کہ اچھا تم میرے بارے میں باتیں کرتی ہو آؤ میں تمہیں وہ غلام تو دکھاؤں جس کے بارے میں تم یہ باتیں کرتی ہو کہ میں فریفتہ ہوئی چاہتی ہوں تم بھی دیکھو گی تو مرمی ٹھو کی تو یوسف علیہ السلام سے کہا کہ باہر ان کے سامنے آؤ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطْعْنَا اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا انہوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بہت عظیم جانا اکبرناہ وَقَطْعْنَا اَيْدِيَهُنَّ اور انہوں نے جو پھل کاٹ رہی تھی اس چھوری سے اپنے ہاتھ کارڈ ڈالے اور کہنے لگی کہ سبحان اللہ یہ تو بشر ہی نہیں ہے انہذا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے اب ان آیات کو اور اس کی ذرا تفصیل کو دیکھتے ہیں یہ جو اللہ تعالی کا ارشاد پاک ہے اس سے آغاز کرتے ہیں کہ عورتیں شہر میں یہ باتیں کرنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو اپنی طرف راغب کر رہی ہے اس کی محبت اس کے دل میں چھا گئی ہے اور اس کی طرف وہ رقبت کر رہی ہے تو بے شک ہم تو اس کو سریح بے رہ روی میں دیکھ رہے ہیں تو ان عورتوں کے متعلق دو قول ہے ایک قول کہ یہ وہ چار عورتیں تھیں اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ پانچ عورتیں تھیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک بادشاہ کے ساقی کی بیوی تھی اس کو شراب پلانے والے کی بیوی تھی دوسری بادشاہ کے وزیر کی بیوی تھی تیسری جیلر کی بیوی تھی جس کو جیل کا داروغہ کہتے ہیں اور چوتھی باورچی کی بیوی تھی مقاتل نے ان چار کے علاوہ نقیب کی بیوی کا بھی اضافہ کیا ہے تو بہرحال اس قول کے مطابق یہ وہ لوگ تھے یہ وہ عورتیں تھیں جن کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے بادشاہ سے جڑا ہوا تھا اس کی طرف آتے ہیں کہ اب اس کے دو معنی ہیں شغاف اس خال کو کہتے ہیں جو دل پر محیط ہوتی ہے اس کو قلب کا غلاف کہتے ہیں دل کا غلاف کہتے ہیں یعنی حضرت یوسف کی محبت اس خال تک پہنچ کر اس کے دل میں سرائیت کر گئی ہے اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت اس کے دل کا اس طرح احاطہ کر چکی تھی جس طرح غلاف کسی چیز کا احاطہ کرتا ہے یہ معنی لسان العرب میں موجود ہے اچھا ان عورتوں نے کہا کہ بے شک ہم اس کو سریح بے رہ روی میں دیکھ رہی ہیں کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے نزدیک غلام کے حکم میں تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر سے مانگ لیا تھا عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اسے بخش دیا اور پوچھا تم اس کا کیا کروگی اس نے کہا میں اس کو بیٹا بناوں گی اس نے کہا یہ تمہارا ہے اس عورت نے حضرت یوسف کی پرورش کی اور اس کے دل میں حضرت یوسف کی محبت تھی وہ حضرت یوسف کے سامنے بند سمر کے رہتی تھی اور مختلف ہیروں سے حضرت یوسف کو اپنی طرف مائل اور راغب کرنے کی کوشش کرتی تھی لیکن اللہ نے حضرت یوسف کو اس کے شر سے محفوظ رکھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کو الجامع علیہ الحکام القرآن کی جز نو صفحہ ون ففٹی فائف پر جمع کیا گیا ہے اچھا اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ جب اس عورت نے ان عورتوں کی نکتہ چینی سنی تو اس نے ان کو بلوایا اور اس نے ان کے لئے تکیہ سجا کر ایک محفوظ منعقد کی اور ان میں سے ہر ایک ایک کو ایک چھڑی دی اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے باہر آؤ ان عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بہت عظیم جانا اور انہوں نے اپنے ہاتھ کٹ ڈالے اور کہا کہ سبحان اللہ یہ بشر رہی ہے یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے اب اس پر بات کرتے اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی نکتہ چینی کو مکر سے تعبیر فرمائے جیسے میں آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں کہ مکر کے معنی کیا ہیں اور مکر کے معنی جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر ہمیں دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ اسی لئے جو ہے قرآن کریم کی آیہ میں بھی اس بات سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں سٹارٹ کیا کہ فَلَمَّا سَمِعَدْ بِمَكْرِهِنَّا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ان کی نکتہ چینی کو مکر کیوں کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی یہ جو نکتہ چینی ہو رہی تھی یہ اس لئے نہیں تھی کہ یہ اس بات پر نالا تھی ناراض تھی کہ عزیز مصر کی بیوی غلام سے محبت کرتی ہے بلکہ ان کی یہ نکتہ چینی اس خواہش سے تھی کہ ہم بھی تو دیکھیں وہ غلام کیا ہے لیکن بول سکتی نہیں تھی کہ ہمیں بھی غلام دیکھاؤ تو یوں انہوں نے ایک چال چلی کہ کسی نہ کسی طریقے سے عزیز مصر کی بیوی انہیں اپنے گھر بلائے اور خود غلام اس لئے اس کو مکر کہا گیا تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کے مکر کو تعبیر پھر علماء نے ان الفاظ میں کیا ہے کہ ان عورتوں نے یہ نکتہ چینی اس لئے کی تھی کیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کے رخ زیبا کو دیکھ سکے کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ جب عزیز مصر کی بیوی ان کی استنقید کو سنے گی تو ان کو یوسف علیہ السلام کا چہرہ مبارک دکھائے گی تاکہ ان عورتوں کو معلوم ہو جائے کہ اگر وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر فرفتہ ہو گئی ہے تو وہ اس میں خود معذور ہے کیونکہ ان کے حسن جمال حسن و جمال ہی ایسا ہے اچھا ایک اور علماء اس میں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ عزیز مصر کی بیوی ان عورتوں کو اپنا رازدار بنایا تھا اور یہ بتایا تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام سے محبت کرتی ہے لیکن جب ان عورتوں نے اس کا راز فاش کر دیا تو یہ ان کی بد اہدی اور مقد اور بعض نے کہا کہ ان عورتوں نے اس کی غیبت کی تھی غیبت مکر کے مشابہ تھی یہ عورتیں بظاہر عزیز مصر کی بیوی پر نکتہ چینی کر رہی تھیں کہ وہ اپنے غلام پر فرفتہ ہو گئی ہے لیکن حقیقت میں وہ یہ چاہتی تھی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنا عذر ظاہر کرنے کے لیے انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسین و جمیل چہرہ دکھائے اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض وفات میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امام بنانے کا حکم دیا اور حضرت عائشہ صدیقہ نے عرص کیا کہ آپ حضرت عمر کو نماز بڑھانے کا حکم دے دیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حضرت یوسف کے زمانے کی عورتوں کی طرح ہو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے ایام میں فرمایا کہ عبو بکر سے کہوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے کہا کہ ابو بکر جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو ان پر رونے کا غلبہ ہوگا اور وہ لوگوں کو اپنی قیرت نہیں سنا سکیں گے آپ حضرت عمر کو نماز پڑھانے کا حکم دے پھر حضرت عائشہ نے حضرت حفظہ سے کہا کہ آپ اللہ کے رسول سے یہ کہیں کہ حضرت ابو بکر جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو ان پر رونے کا غلبہ ہوگا اور وہ لوگوں کو اپنی قیرت نہیں سنا سکیں گے حضرت حفظہ نے اسی طرح کہا تب حضور نے فرمایا چھوڑو تم تو حضرت یوسف کے زمانے کی عورتوں کی طرح ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں اور حضرت حفظہ نے حضرت عائشہ سے کہا میں تمہارے مقابلے میں کبھی خیر کو حاصل نہیں کر سکتی یہ متفق ان علیہ روایت ہے لیکن اب آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سیدت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا منشاہ یہ تھا کہ حضور کے صرف ایک مرتبہ حکم دینے سے حضرت ابو بکر کو حکم امام بنا دیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں کوئی کہنے والا یہ کہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماری کے کسی حال میں یہ حکم دیا تھا یہ صحبا تھا یا بیماری کی حالت میں تھا یہ اتفاقا یہ حکم دیا تھا اگر آپ کی توجہ کسی اور کی طرف دلاجی دی جاتی تو آپ پھر اس کے لئے حکم دیتے لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو بار سے حضرت عمر کی طرف توجہ دلائی گئی اور آپ نے ہر بار حضرت ابو بکر ہی کوئی امام بنانے کا حکم دیا تو واضح ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم اپنی بیماری کے حال میں نہیں بلکہ پوری توجہ حاضر دماغی اور بیداری ذہن کے ساتھ یہ حکم دیا تھا اور حضرت عائشہ اور حضرت افسر رضی اللہ تعالی عنہ کا بار بار کسی اور کا سوال کرنا اور حضور کا ہر بار بالاسرار حضرت ابو بکر ہی کا حکم دینا حضرت ابو بکر کی امامت کو پختہ اور موقع کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم حضرت یوسف کے زمانے کی عورتوں کی طرح ہو یعنی جس طرح وہ بظاہر عزیز مصر کی بیو پر نکتہ چینی کر رہی تھی اور حقیقت میں جمال یوسف کو دیکھنا چاہتی تھی اس طرح تم بھی بظاہر یہ کہہ رہی ہو کہ کسی اور کوئی امام بنایا جائے اور حقیقت میں چاہتی تو یہ ہو کہ ابو بکر کوئی امامت ہو اور پختہ اور موقع کر دیا جائے تاکہ کوئی کہنے والا یہ نہ کہہ سکے کہ حضور نے بیماری کے حال میں ابو بکر کوئی امام بنایا تھا تو اب یہ جو ہے نا روایت اس طرح آپ اپنے ذہن میں صاف کریں کیونکہ معاذ اللہ ہوتا کیا ہے جو لوگ روایتیں پڑھتے ہیں دل میں بغض ہوتا ہے اور پھر کہتے ہیں دیکھو حضور تو اپنی بیویوں پر نکتہ چینی کر رہے ہیں معاذ اللہ وہ کہنے ہیں تمہارے دل میں کچھ ہے اور آگے کچھ کہتی ہے معاذ اللہ نہیں نہیں بلکہ ہر چیز کو اس کے حسن زن پہ دیکھا جائے گا جس کے دل میں اور دماغ میں بغض بھرا ہو وہ پھر ہر چیز اسے بغض ہی نظر آتی ہے وہ بخاری پڑھ کے بھی بغض ہی کا اظہار کرتا ہے اس کو روایتوں میں نکتہ چینی اور بغض ہی نظر آتا ہے ہماری نے یہ کتابیں اس لیے نہیں لکھی تھی کہ تم مناظرے جیتے پھرو نہ اس لیے لکھی تھی کہ تم ایک دوسرے پہ تانتشنے کرو نہ اس لیے لکھی تھی کہ تم مشاجرات بین الصحابہ کو اچھالو نہ اس لیے لکھی تھی کہ تم تنقیج سے صحابہ کرو انہوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں یہ کتاب مرتب کی تھی یہ عشق محمد مصطفیٰ کی کتاب ہے اس لیے جو بینہ عشق پڑھتا ہے بخاری آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لیے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کو بھی اس میں شامل کیا کہ اس بات کے گواہ بھی ہوں اہلِ بیت سے ازواج بھی اہلِ بیت ہی کا حصہ ہے یاد رکھنا کہ صرف ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کل کو کوئی نہ کہے حالانکہ آپ صدیقہ ہیں لیکن آپ کی یہ فراست تھی کہ کل کوئی نہ کہے کہ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ ہے یا آپ نے بلوایا ہوگا یا آپ نے فورس کیا ہوگا یا آپ نے ہی ایہی تو ہی اس کی ایک راویاں ہیں آپ نے حضرت حفظہ کو بھی شامل کیا حضرت حفظہ بھی اس کی راویاں ہیں اور سیدنا ابو بکر صدیق کے علاوہ دوسرے صحابی کا نام بھی لیا اور کیوں لیا؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ نے مجھے چار وزیر عطا کیے ہیں دو آسمانوں میں اور دو زمین میں اور زمین کے دو وزیر ابو بکر و عمر ہیں اچھا عزیز مصر کی بیوی نے جب یہ سنا کہ عورتیں اس کی حضرت یوسف سے بہت زیادہ محبت کی وجہ سے اس کو ملامت کر رہی ہیں تو اس نے اپنے عذر کو ظاہر کرنے کا ارادہ کیا اس نے ان عورتوں کو بلایا اور ان کے لئے مجلس منعقد کی قرآن مجید میں متقعہ کا لفظ آیا ہے اس کے معنی ہے چھوٹے تکی اور گد اس کا دوسرا ایک اور معنی جو ہے نا وہ طعام کھانا بھی عدوی نے کہا کہ اصل محابرہ یہ ہے کہ تم جس شخص کو کھانے کی دعوت دو پھر تم اس کے بیٹھنے کے لئے گدے بچاؤ تو اس طعام کو بطور استعارہ متقعہ کہا جاتا ہے اس کا تیزرا معنی یہ ہے کہ اترج یا اترنجہ یعنی ایک خوش رنگ اور خوش ذائقہ پھل ہے اس کا حجم بڑا ہوتا ہے اور اس کا ذائقہ کھٹا اور میٹھا ہوتا ہے اور اس کی تاثیر گرم تر ہے اور اس کی طبی فوائد بھی بہت زیادہ ہے اس کا اصل معنی یہ ہے کہ لیکن اس جگہ یہ انواع اقسام کے پھلوں پر محمول ہے جو اس مجلس میں ان کے کھانے کے لئے رکھے گئے تھے اس کا ایک چوتھا معنی یہ ہے کہ ایسے پھل جو کٹ کر کھائے جاتے ہوں وہ رکھے گئے تھے یہ تمام تفصیلات جو ہے یہ زاد المصیر میں موجود ہیں کچھ جامعہ الاحکام القرآن میں موجود ہیں اور کچھ تفسیر کبیر میں بارالخلاصہ یہ ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کی دعوت کی اور ان میں سے ہر عورت کو ایک معین جگہ بچھا دیا اور پھل یا گوشت کاٹنے کے لئے ہر ایک کے ہاتھ میں چھری دے دی پھر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ وہ ان عورتوں کے سامنے آئیں اور ان عورتوں کے سامنے سے گزریں اور خاص طور پر آپ دیکھیں پھلوں کی جو چھری ہوتی ہے وہ بٹر نائف سے تیز ہوتی ہے اور اگر گوشت کاٹنے کی ہو تو وہ اور بھی تیز ہوتی ہے تو جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اچانک تو ان کو بہت عزین جانا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جلوہ حسن کو دیکھنے میں اس قدر منہمک اور مستغرق ہوئیں کہ انہوں نے پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور خبر ہی نہ ہو حضرت یوسف علیہ السلام کے غیر معمولی حسن کے متعلق جو حدیث مبارکہ اور آثار آتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے میراج کے سلسلے میں ایک طویل حدیث روایت کی ہے اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا ان سے پوچھا گیا تم کون ہو انہوں نے کہا جبرائیل ان سے پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے انہوں نے کہا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے انہوں نے کہا ہاں انہیں بلایا گیا ہے پھر ہمارے لئے دروازہ کھول دیا گیا تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور لوگوں کا نصف و حسن ان کو عطا کیا گیا تھا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کی والدہ کو نصف و حسن عطا کیا گیا تھا اسے امام احمد نے المصدد میں روایت کیا ہے پھر جامعہ البیان میں حدیث 14,712 اور پھر المصدرک امام حاکم میں بھی روایت آتی ہے اسی طرح ربیعہ الجرشی نے کہا کہ حسن کے دو حصے کیے گئے ایک حصہ یوسف علیہ السلام اور ان کی والدہ کو دیا گیا اور باقی ایک حصہ تمام لوگوں کو دیا گیا اس قول کو جامعہ البیان میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر 14,715 اور اسی طرح تفسیر امام ابن ابی حاتم میں حدیث نمبر 11,559 امام ابن المنظر امام ابو الشیخ اور امام طبرانی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ بجلی کی طرح چمکتا تھا اور جب کوئی عورت ان کے پاس کسی کام سے آتی تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیتے تھے اس خوف سے کہ کہیں وہ عورت کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے امام سیوتی نے اسے در منصور میں بھی جمع کیا ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 5,32 پر اور امام ابو الشیخ نے حضرت اسحاق بن عبداللہ سے رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کی گلیوں میں جاتے تھے تو ان کا چہرہ دیواروں پر اس طرح چمکتا تھا جس طرح سورج دیواروں پر چمکتا ہے اور امام سیوتی نے در منصور میں اسے بھی جمع کیا ہے جلد نمبر 4 صفحہ 5,32 پر اسی طرح در منصور میں ایک اور روایت آتی ہے اسے پھر امام عبد بن حمید امام ابن المنظر اور امام ابو الشیخ نے حضرت اکرمہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی لوگوں پر اس طرح فضیلت تھی جس طرح چودویں رات کے چاند کی ستاروں پر فضیلت ہوتی ہے اچھا ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس لیے عظیم جانا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے چہرے پر انوار نبوت اور آثار رسالت دیکھے اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ ان میں فرشتوں کے خواس ہیں کیونکہ دیکھیں نا انہوں نے اس چیز کو عظیم جانا اس نسبت سے کہ یوسف علیہ السلام کے چہرے پر انہیں جو معصومیت نظر آئے انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی بشر نہیں یہ تو کوئی فرشتہ ہے یعنی اتنی معصومیت جو ہے کسی بشر میں تو نہیں ہو سکتی اور انہوں نے فرشتوں کے خواس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ کھانے پینے کی چیزوں سے اور عورتوں کی طرف التفات کرنے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک رکھا ہے ان کے دلوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا رعب تاری ہو گیا اس لیے انہوں نے بے ساختہ کہا کہ یہ بشر نہیں ہے یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے یعنی ان سے اس طرح کی کوئی حرکت کا گمان نہیں کیا جا سکتا جیسا کہ ان کے بارے میں کوئی بات ہو یہ سارا کے سارا اس عورت کا کیا دھرا ہے اچھا مصری خواتین کا پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لینے کو ذرا ذکر کر لیتے ہیں اس زمن میں امام ابو جعفر محمد بن جریر تبری جو متوفی ہیں تین سو دس ہجری کے اپنی سندوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور اس کو پھر جامعہ البیان کی جز بارہ صفہ دو سو ستر پر جمع کیا گیا ہے کہ ابن زید نے کہا وہ عورت نے چھوڑیوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہی تھی اور ان کا یہی گمانتہ کہ وہ پھل کو کاٹ رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر ان کی عقلیں جاتی رہی تھی قطادہ نے کہا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا اور ان کو بالکل پتا نہیں چلا ابن اسحاق نے کہا کہ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا آپ ان کے سامنے آئیں حضرت یوسف ان کے سامنے آئے جب انہوں نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا تو ان کی عقلیں مغلوب ہو گئیں انہوں نے چھوڑیوں سے اپنے ہاتھوں کو کٹ ڈالا اور ان کو بالکل پتہ نہ چلا کہ وہ کیا کر رہی ہیں ان تمام اقوال کو پھر جامعہ البیان میں جمع کیا گیا اچھا اسی طرح امام ابن ابی حاتم نے اپنی سنت کے ساتھ روایت کیا ہے کہ اس عورت نے منتظم سے کہا کہ یوسف کو سفید لباس پہناو کیونکہ سفید لباس میں انسان زیادہ حسین معلوم ہوتا ہے اور جس وقت وہ عورتیں پھل کٹ رہی ہیں اس وقت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے لے جانا جب حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے آئے تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے میں مدہوش ہوئیں کہ انہوں نے پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھ کٹ ڈالے اور ان کو درد کا بالکل احساس نہ ہوا اور جب حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سے چلے گئے تو پھر انہیں درد کا احساس ہوا پھر عزیز مصر کی بیوی نے کہا تم نے تو ایک لمحے کے لیے یوسف کو دیکھا ہے ہے تو تمہارا یہ حال ہو گیا سوچو کہ جو دن رات یوسف کے ساتھ رہتی اس کا کیا حال ہوگا تو وہ عورتیں بے ساختہ بول اٹھیں کہ سبحان اللہ یہ بشر نہیں یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے امام ابن ابی حاتم کی ایک اور روایت میں ہے کہ جب یوسف علیہ سلام ان عورتوں کے سامنے سے چلے گئے تو عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ یہ ہے وہ شخص جس سے محبت کی وجہ سے تم مجھ کو ملامت کر رہی تھی تم نے دیکھ لیا کہ تم اس کو ایک نظر دیکھ کر کس قدر مدھوش ہوئیں کہ تم نے پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھ کارڈ ڈالے اور تم کو بالکل درد نہ ہوا جب ان عورتوں نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں اور بہتے ہوئے خون کو دیکھا تو وہ درد کی شدت سے کرانے اور رونے لگیں اور انہیں کہا یہ بشر نہیں ہے یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے اور ہم آج کے بعد اس کی محبت کی وجہ سے تم کو ملامت نہیں کریں گے تو اسے در منصور میں امام سیوتی نے جمع کیا ہے اچھا اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو فرشتہ کہنے کی توجیح کیا ہے کیا وجہ تھی تو ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر جو یہ کہانا کہ یہ بشر نہیں ہے یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے تو اس سے ان کا مقصود یہ تھا کہ یہ بہت غیر معمولی حسن کے مالک ہے اس لیے کہ عام طور پر عام لوگوں کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ فرشتوں سے زیادہ حسین کوئی نہیں اور شیطان سے زیادہ بدشکل کوئی نہیں لہٰذا ان کا حضرت یوسف کو فرشتہ کہنا ان کے غیر معمولی حسن کی وجہ سے تھا دوسری وجہ یہ تھی کہ فرشتوں میں بھی شہوت اور غزب کا مادہ نہیں ہوتا ان کی غزا تو صرف اللہ کی حمد و سنا ہے پھر جب ان عورتوں نے یہ دیکھا کہ یوسف علیہ السلام نے ان عورتوں میں سے کسی عورت کے چہرے کی طرف دیکھا بھی نہیں حالانکہ جب کوئی عام آدمی عورتوں کے پاس سے گزرے تو ان کو ایک طرف تو ضرور نظر ڈال کے دیکھتا ہے تو انہوں نے کہا یہ بشر نہیں ہے یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے ان میں کوئی شہوت کا اثر نہیں دیکھا نہ ان میں بشریت یا انسانیت کا کوئی تقاضہ دیکھا یہ انسان اور بشر کی تمام صفلی صفات سے منذہ ہیں اور انہیں دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے انسانیت کے پیکر میں کوئی عظیم فرشتہ ہو دوسری توجہ یہ ہے کہ ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کہا حاشا اللہ یعنی عزیز مصر کی بیوی نے ان پر جو تحمت لگائی ہے یہ اس تحمت سے بہت دور ہے اور یہ تو گناہوں سے بڑی ہونے میں فرشتوں کی طرح معصوم ہیں یہ کوئی عام بشر نہیں ہے جن کے متعلق ایسی بدگمانی کی جائے تو اس نے کہا کہ یہی ہے وہ جس کی وجہ سے تم مجھے ملامت کرتی تھی تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ جب اس نے اس بات کو ان کے اوپر واضح کر دیا تو پھر اس کے بعد اس نے اپنی جو ہے صفائی اس طرح پیش کی کہ قالت فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِنِ اس نے کہا یہی ہے وہ جس کی وجہ سے تم مجھ کو ملامت کرتی تھی وَلَقَدْ رَاوَتُّهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ میں نے اس کو اپنی طرف راغب کیا تھا یہ بچا رہا اور سن لو وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَمْ مِّنَ الصَّاغِرِينَ اگر اس نے وہ کام نہ کیا جو میں اس سے کہہ رہی ہوں تو اس کو ضرور قید کر دیا جائے گا اور یہ بے عزت لوگوں میں سے ہو جائے گا تو اب یہ اس طرح پہ اب اس بات پر اتر آئی ہے کہ اگر میرا نہ ہوا تو کسی کا نہ ہوگا قید میں دلوا دوں گی سب سے دور کر دوں گی کبھی اس کی شادی نہ ہوگی کسی کو نہیں ملے گا کیونکہ میرا نہیں تو کسی کا نہیں تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ وہ محبت میں کس مقام پر پہنچ گئی تھی کہ اس اس طرح کی باتیں بھی کر رہی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو جب مصر کی عورتوں نے عزیز مصر کی بیوی کے متعلق کہا کہ وہ اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے اور ہم اس کو سریح بے راہ روی میں دیکھتے ہیں تو اس نے ایک محفل میں ان کو بلایا جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا اور ان کے ہاتھوں میں پھل کاٹنے کے لئے چھوڑیاں دے دی اور خادم سے کہا کہ یوسف کو بلا کر لاؤ جب اچانک حضرت یوسف ان کے سامنے آئے تو وہ جلوہ یوسف کو دیکھ کر ایسی مدھوش ہوئی کہ بے خودی میں انہوں نے پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ دی اور ان کو احساس نہ ہوا تب عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ یہ ہی ہے وہ جس کی وجہ سے تم مجھے ملامت کرتی تھی تم نے اس کو ایک لمحے میں دیکھا تو یہ ہو گیا تو میرا حال کیا ہوگا اس کا اندازہ کرو تو اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور گناہ میں ناملوث ہونے کی صاف سری کن الفاظ میں موجود ہے کہ وہ خود کہہ رہی ہے عزیز مصر کی بیوی کہ میں نے اس کو اپنی طرف راغب کیا تھا لیکن یہ بچا رہا اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی اس نے اعتراف کیا کہ میں نے اس کو اپنی طرف راغب کیا تھا پھر اس نے یوسف علیہ السلام کو دھم کی دی کہ اگر انہوں نے اس کی خواہش پوری نہ کی تو وہ ان کو جیل میں ڈلوا دے گی اور جیل میں جانا تو آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی زمانے میں کوئی اچھا کام تو ہوتا نہیں وہ تو ہمارے ہاں ایک عجیب سا رواج ہے کہ سیاستدان محفوظ ہونے کے لئے جیل میں جلے جاتے ہیں اس کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں بات ہو رہی ہے کہ عام طور پر جیل میں جانا کوئی عزت کی بات نہیں ہوتی تو کہتی ہے کہ میں جیل میں ڈلوا دوں گی اور ان کو بے عزت کرا دوں گی اور یہ بہت بڑی اور خطرناک دھمکی تھی کیونکہ جو شخص لوگوں کی نگاہوں میں عزتدار ہو جو منصب نبوت اور مرتبہ رسالت پر فائز ہو اگر اس کی عزت و ناموز کو خطرہ ہو اور لوگوں کی نگاہوں میں اس کے بے توقیر ہونے کا کھٹکہ ہو تو یہ اس کے لئے ایک سخت آزمائش ہوتی ہے آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کو یہ بات کفار مکہ سے کبھی نہیں ملے گی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیریکٹر پر کوئی بات کی ہو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انہوں وہ تو آپ کو صادق و امین کہتے تھے دشمن ہونے کے باوجود اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوا کے جاتے تھے دشمن مانتے تھے لیکن امانتیں بھی رکھواتے تھے جب آپ نے ہجرت فرمائی تو وہ امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد فرمائی تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ دشمنی میں دشمن تو مانتے تھے پر صادق و امین بھی جانتے تھے اور یہی مقام نبوت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اتنا کرم اور اتنا رحم فرماتا ہے کہ وہ نبی جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے یہ مقام نبوت جن کو سمجھ میں آتا ہے وہی سمجھتے اس لیے دیکھیں نا کہ وہ جو کسرا کا جو بادشاہ تھا آپ کو صیرت نبی میں بڑی تفصیل سے میں نے بتایا کہ اس نے وہ خط مبارک پھاڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھیجا تھا اور پھاڑ کے واپس بھی بھیج دیا تو حضور نے فرمایا کہ اس کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور یہ ہوا اور پھر ساتھ اس نے یمن کے گورنر بازان کو لکھا کہ انہیں میرے پاس قید کر کے لے کے آؤ کہ انہوں نے خط میں اپنے نام کو میرے نام سے پہلے لکھا یعنی یہ تو میری بیزتی کر دی تو میں بھی ان کی بیزتی کروں گا اور انہیں جیل میں ڈلوا دوں گا تو تم قریب ہو اس لیے تم بندہ بھیجو تو جب اس کے بندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے کہا کہ اچھا ابھی تو تم آئے ہو کل بات کرتے ہیں تم آرام کرو اگلے دن جب وہ آئے تو حضور نے فرمایا کہ بھئی تم کس کے حکم پر آئے انہوں نے کہا بازان کے حکم پر انہوں کا بازان کو کس نے حکم دیا کہتا ہے ان کو شاہ کسرہ نے کہا شاہ کسرہ تو مر گیا کہتا ہے کیا بات کر رہے ہیں آپ شاہ کسرہ زندہ ہے کہ آپ نے کہا کل رات شاہ کسرہ کو اس کے اپنے بیٹے نے مار دیا جس نے حکم دیا جب وہ ہی نہ رہا تو میں کیوں جاؤں آپ نے واپس کر دیا وہ واپس آئے بازان کے پاس کہنے لگے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ شاہ کسرہ جو ہے وہ تو مر گیا ان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایسا کیسے ہو سکتا ہے شاہ کسرہ کی اگر موت ہوتی تو ہمارے پاس خبر آتی ہم سلطنت ایران کا حصہ ہیں اتنے دن گزر گئے تم گئے تم واپس آئے ہمیں خبر نہیں اور تم کہتے ہو جس دن پہنچے ہو اس کے اگلے دن انہوں نے بتا دیا کل رات کو وہ مارا گیا بارال آنے والے دنوں میں بازان کے پاس بھی خبر آئی اس نے ان لوگوں سے کہا کہ کب ہوا واقعہ اندازہ لگایا گیا تو وہی شب تھی جس کا حضور نے فرمایا تھا تو بازان نے کہا کہ سنو وہ اللہ کے نبی ہیں کیونکہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایران کی حکومت میں ایک کام ہو جو ایران کی حکومت کے گورنروں کو بعد میں پتا چلے اور انہیں اسی رات پتا چل جائے جب یہ کام ہوا ہو تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا بارال انشاءاللہ تعالی پھر سورہ یوسف کو آیہ نمبر تھرٹی تھری سے کنٹینیو کریں گے نیکسٹ درس میں السلام علیکم ورحمت اللہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں